سلام علیہ سید الانبیاء اما بعد پانچ منٹ اور پانچ باتوں کے سلسلے میں آج کی پہلی بات ایک فرص کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اُس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم پر لازم اور ضروری ہے کہ بلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے رکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دیں اور اس وقت تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس ٹیم تمہاری دعا تمہارے کام نہیں آئے گی وہ دعا قبول نہیں ہوگی خلاصہ کلام یہ ہے پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ قسم اُس ذات کی کہ جس ذات کے قبضے قدرت میں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تو پتہ چلا کہ جب کائنات کی سب سے آلہ ترین ہستی بعد از خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ بھی فرمانے ہیں کہ میری جان کا بھی مالک کون ہے اللہ تو پتہ چلا کہ مختارکل مشکل کشا حاجت روا عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اور دوسری بات یہ کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے رکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حسیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے پاس سے غزرے تو بچوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ جب آپ بچوں کے پاس سے غزرتے تو آپ انہیں سلام کیا کرتے تھے اور آج کی تیسری بات دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہے منکرو تم لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے اس لیے دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور آج کی چوتھی بات ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیمار کی عیادت کی یا آپ نے کسی بھائی کی صرف اللہ کے واسے زیارت کی تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تو بھی پاکیزہ ہے تیرا چلنا بھی پاکیزہ ہے اور تو نے جنت میں اپنا مقام بنا لیا اور آج کی پانچویں چیز طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دعا ہے اس لئے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آرام ملے گا اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کر رہے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين بپور نصیب